پنجاب راجے کے شاہی شہر پٹیالا میں اسٹھک کلہ مبارک جو اپنی سندرتا وی بھویتا کے لیے کافی مشہور ہے جانتے ہیں اس کلے کے بارے میں ہماری سمواردادہ شاہنا پروین کی یہ ریپورٹ آج ہم آپ کو پٹیالا کے ایک بہت ہی شاہندار پرانے کلے کو دکھانے لائے یہ ہے کلہ مبارک ہے اور اٹھاروی صدی کے ایک سانسکرتک پرتیق کے روپ میں اپیل کرتا ہے کلہ مبارک پٹیالا کے سب سے پرانے حصے میں اسٹھت ہے اس کے چاروں اور پورا شہر وکسط ہوا سوابھاوک روپ سے یہ بہت پراجین اتحاس رکھتا ہے یہ ہے کلہ مہراجہ ساحب سنگھ، مہراجہ کرم سنگھ جی، مہراجہ نرندر سنگھ جی کا نیواز اسثان رہا ہے جو اسے اپار ویراست ملے پردان کرتا ہے مہراجہ ساہب سنگھ جی کا کاریقال سترہ سو اکیاسی سے اٹھارہ سو تیرہ تک رہا مہراجہ کرم سنگھ جی کا کاریقال اٹھارہ سو تیرہ سے پینتالیس تک رہا مہراجہ نرندر سنگھ جی کا کاریقال اٹھارہ سو پینتالیس سے اٹھارہ سو باسٹ تک رہا ورطمان پنجاب راجے کا شاہی شہر زیادہ طرف نے پارم پرک جوتی رنگین سلوار کے کپڑوں کے لیے جانا جاتا ہے پٹیالہ سلوار تو آپ سبھی نے دیکھی بھی ہوگی اور سنا بھی کافی ہوگا پٹیالہ سلوار کے لیے جانا جاتا ہے سلوار کے لیے جانا جاتا ہے پرانے شہر کے کندر میں چھپا یہ دھائی صدی پرانا قلعہ ہے بلکل اچھی حالت میں تو ہم اسے نہیں کہہ سکتے ہیں پر آج بھی اس کی شان کم نہیں ہوئی ہے واسطہ میں وش سمارک کوش قلعہ مبارک کو دنیا کے سو سب سے لپت پرائی سلو میں سے ایک کے روپے جانا جاتا ہے قلعہ مبارک میں ایک واسطو کلا ہے جو سکھ راجپوت اور مگل کا مشرن ہے ریاست پٹیالہ راجے کے پہلے راجہ کے روپ میں بابا آلہ سنگجی نے سترہ سو تریسٹ میں اس کی نیو رکھی تھی یہ قلعہ بازار چھتروں سے گھرا ہوا ہے پھر بھی لوگوں کو اپنی اور آکرشت کیے بھی نہ نہیں رہ پاتا اس کی سنرچنا ویرات ہے یہ پلاسٹر باریک نکاشی دار بالکنیوں اوچھی دیواروں اور دہاتی لکڑی کے دروازوں میں اپنے پلاسٹر کے ساتھ سانس لیتا ہے اس پریسر میں انیک ویبین امارتیں ہیں جیسے کی راج گھرانوں کا نیواز دربار ہال جہاں سے راج گھرانوں نے شاسن کیا تھا رنواز یعنی کی شاہی گیسٹ ہاؤس سرد کھانا اور جالون کھانا آپ کو بتا دے کی پوروی پرانگڑ یا محل سارجنی کو پیوک کے لیے تھا یہاں راج گھرانوں نے پردرشن کلا اور سنگیت کے لیے جنتہ کے ساتھ کام کیا دوسری اور پششم کی اور سے پرانگڑ نہیں جی تھا خوبصورتی سے تیار کیے گئے استمب اور گلیارے سبھی پریسروں کو ایک دوسرے سے چوڑتے ہیں ادھکاش کمرے آنگنوں کے آس پاس گچھے دار ہیں کلے کے شش پر اسطیت سفید کپول پورے شہر کا مرورنجن درشیہ پرستود کرتا ہے کلہ مبارک کا آکرشن کےول اس کی واسطو کلا تک ہی سیمیت نہیں ہے بلکہ اس میں ادھاڑ درشنکون اپناتے ہوئے سکھ ویشو اور ہندو پورانک کتھاؤ کے چطرن بھی ہے کمروں کی آنطرک دیواروں پر وانس پتیوں اور جیووں کے وشرت چطر آلنکاری کا اکھیان اور جیامیت یہ پیٹرن پائے جا سکتے ہیں پٹیالا کلا شیلی میں چطر ہے دربار وشنو اوتاروں اور ساہس کی کہانیوں کو دکھاتا ہے جبکہ محلاؤ کے ککشوں میں رومانٹک مہاکاویوں کے چطر بھی دیکھنے کو مل جائیں گے ہمیں آشریہ ہوا یہ جان کر کی کلہ مبارک کی جو روسوئی ہے اس کو لسی کھانا کے نام سے جانا جاتا تھا اور جہاں 35 ہزار لوگ بھوجن کر سکتے تھے پری سرکت دروازہ عدالت بازار کے سامنے ہے جو کلہ سے شروع ہوتا ہے اور انار دانا چوک پر جا کر سماپت ہوتا ہے کلے کے قریب کے گول چکر کو کلہ چوک کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ اکثر لوگوں سے بھرا رہتا ہے موسیقی 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 موسیقی